اور اب موسم کے حوالے کی بات کرتے ہیں ملتان میر رات گئے موصلہ دار بارش آت مطلع جزوی طور پر آبر علود رہنے کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ 29 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان کم سے کم درجہ حرارہ 15 ڈگری سینٹی گریٹ ریکور ایک والٹی انڈکس 170 پوائنٹس ریکور پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر مزید جانتے ہیں حسن ملک سے جی شہر علیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان میں رات گئے سے مصلہ دار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا تھا رات ملتان میں گھرت چمک کے ساتھ بارش ہونے کی وجہ سے ملتان کا مطلع کافی زیادہ عبر علود بھی تھا اور جل تھل بھی ایک ہو گیا تھا آج اگر علل صبح کی بات کی جائے تو آج ملتان میں سورج اپنے جوبن پر دکھائی دے رہا ہے سورج کی شہون شہر علیہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے آج اگر ملتان کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر علیہ کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت 29 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت 15 دگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس ملتان کا گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرِ آلودہ دکھائی دے رہا ہے آج ملتان کا ائر کوالٹی انڈیکس 170 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ قدرِ آلودہ اور خطرناک حد تک الارمنگ سیچویشن کریئٹ کر رہا ہے دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین چہروں کے لسٹ میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے تو آج ملتان پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج شہرِ علیہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 85% تک ریکارڈ کیا گیا ہے آج پورا دن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان کا مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے البتہ بارشوں کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا اسی طرح سے آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا مطلع عبر آلود رہے گا ہلکے بادلوں کی لپیٹ میں بھی شہرِ علیہ رہے گا لیکن اس کے ساتھ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے لیکن کل رات کو ملتان میں شہر بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے بہت شکریہ حسن ملک آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہاولپور کے موسم کا حوال بتا رہے ہیں تاہر جویا بات کریں نوابوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی تو موسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت خوشگوار اور سوانہ چل رہا ہے بہاولپور میں ہم نے دیکھا کہ مارچ کے دوران اور اب اپریل جو ہے اس کے دوران بھی جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے ہلکی بارشیں ہو رہی ہیں ساتھ میں جو تیز ہوایں ہیں اس کی وجہ سے بہاولپور کا جو موسم ہے وہ یک سر بدل گیا ہمیں دیکھا ہے کہ بہاولپور میں جو اپریل کا مہینہ ہوتا ہے وہ گرم مہینہ ہوتا ہے لیکن اپریل کا مہینہ جو ہے وہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے فیوری اور مارچ کے عوائل کے جو دن ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہے بہاولپور میں جو مغربی ہواوں کا سسٹم ہے وہ مسلسل داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو گرمی کے شدت ہے وہ بڑھ نہیں پا رہی اور جو سردی کے شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے صبح کے اوقات میں اب خنکی جو ہے وہ دوبارہ سے محسوس کی جانے لگی ہے رات کا جو درجہ رہت ہے وہ کافی گر گیا ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی ہلکی بارش ہوئی اور تھنڈی ہوایاں چلیں جس کے بعد بہاولپور میں جو درجہ رہتا ہے وہ کافی گر گیا آج بھی اس وقت دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے مطلع جو ہے وہ بلکل صاف ہے اور ہلکی جو دوب میں تپش ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مطلع جو ہے وہ کل صاف ہے کل ہم نے دیکھا کہ سارا دن بازل چھائے رہے اس کے ساتھ اگر ہم درجہ رہت کی بات کریں تو زیادہ زیادہ درجہ رہت جو ہے وہ تیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ کم سے کم جو ہے درجہ رہت وہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ نوے فیصد ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ائر کوالٹی انڈیکس کی تو بارش کے بعد ائر کوالٹی انڈیکس کافی بہتر ہو گیا ہے بہاولپور کی جو فضاء ہے وہ کلیر ہو چکی ہے ساٹھ ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بہاولپور کی جو فضاء ہے وہ پاکستان میں کافی جو ہے ٹاپ پر جاری ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آنے والے چند دنوں کی تو بہاولپور میں اب محکمہ موسمیات کے مطابق موسم جو ہے وہ خوش کرے گا تین سے چار روز تک ایسے موسم خوش کرے گا لیکن جو درجہ دھارا رہتا ہے وہ معموصت موسم خوش رہے گا بہت شکریہ تاہی جو یہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے